موسیقی موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رازدھانی لائب اور آپ کے ساتھ میں ہوں نشہ روت اللہ تو چلی رازدھانی لائب کی شروعات کرتے ہیں رازدھانی کے اس بڑی خبر کے ساتھ تو آپ کو بتا دی کی دلی کے مکہ منتری اربند کے جوال نے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے سرکار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جہاں ایک اور پورے دیش میں انیہ سرکاریں پکی سرکاری نوکریاں ختم کرنے کی سویدہ کرمچاری بھرتی کر رہی ہے اور وہیں پنجاب کی آپ سرکار نے سویدہ کرمیوں کو پکا کرنا شروع کیا ہے آپ کے سیوجک نے کہا کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان جی نے پانچ ستمبر کو سکشک دیوست والے دن ایک بہت بڑی گوشنا کی تھی یہ گوشنا نہ کہ بل پنجاب کے لیے بلکہ پورے دیش کے لیے اور ارثبیوستہ کے لیے بہت مہت پونڈ تھی انہوں نے 8736 سویدہ ٹیچرز پکے کرنے کی گوشنا کی تھی یہ دیش میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ سی ایم نے کہا پورے دیش میں ہوا یہ چل رہی ہے سرکاری نوکری ختم کرو اور سرکاری پدوں پر بھڑتی مت کرو اور ان کی جگہ کچھو کو لگاؤ اور ان کی پوری زندگی سویدہ کرمچاری کے طور پر بیٹ جاتی ہے پہلی بار پورے دیش میں کسی سرکار نے 8736 سٹیچرز پکے کی ہیں اور پنجاب میں اور بھی سویدہ کرمچاری ہیں ان کو پکا کرنے پر مان صاحب کی سرکار کام کر رہی ہے آپ سب کو نمشکار پنجاب کے مکہ منتری بھگوانت مان جی نے پانچ ستمبر کو یعنی کی انترہ شکشک دیوست والے دن ایک بہت بڑی گھوشنا کی تھی بہت مہتوپون اعلان کیا تھا جو ناکیول پنجاب کے لیے بلکہ پورے دیش کے لیے پورے دیش کی ارث ویبستہ کے لیے بہت مہتوپون ہے انہوں نے 8736 کچھے ٹیچر پکے کرنے کا اعلان کیا تھا یہ پہلی بار ہو رہا ہے دیش میں پورے دیش میں ایک ہوا یہ چل رہی ہے کہ سرکاری نوکریاں ختم کرو سرکاری نوکریاں میں بھرتی مت کرو اور ان کی جگہ کچھوں کو لگاؤ اور ان کو کچھے میں پوری جندگی ان کی بیٹھ جاتی ہے پہلی بار پورے دیش میں کسی سرکار نے آم آدمی پارٹی کی سرکار نے بھگونت مان مکھے منتری نے 8736 کچھے ٹیچر کو پکا کیا پنجاب میں اور بھی کئی ہزار ایسے کچھے ایمپلوئیز ہیں مان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار اس پر کام کر رہی ہے جتنے بھی کچھے ایمپلوئیز ہیں سب کو پکا کیا جائے گا تھوڑا سمیں اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ کانونی روپ سے ایسے کیا جائے تاکہ کوئی اس کو اگر چیلنج کرے کوٹ میں تو ٹک جائے ایسا نہ ہو کہ کھانا پورتی کر کے دکھانے کے لئے کر دیا اور پھر کوٹ میں جا کے وہ ہار گئے تو بیچاروں کے ساتھ دھوکھا ہو جائے گا ان میں کئی ایمپلوئیز ایسے جیسے دس دس پندرہ پندرہ سال سے دھرنے پردرشن کر رہے تھے ٹنکیوں پر چڑے ہوئے تھے بہت دکھی تھے اور دھرنے پردرشن کر کر کے تنگ آوے تھے وہ اووریج ہو چکے تھے ان کو ایج ریلیکسیشن بھی دیا جا رہا ہے یہ جیسا میں نے کہا یہ پورے دیش کے لئے ایک بہت بڑی بات ہے پورے دیش میں جگہ جگہ راجے سرکاریں کیندر سرکار سرکاری نوکریاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ختم کرتی جاری ہیں جب بھارتی ارثویبستہ بڑھ رہی ہے ہر راجی کی ارثویبستہ بڑھ رہی ہے تو سرکاری نوکریاں تو اور بڑھنی چاہیے اس خبر پر عدی جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے سموازتہ راجیف دیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیف جس طریقے سے کل بات کی جائے کل اروند کے جوال نے بات کرتے ہوئے جو ہے پنجاب سرکار کی جمکر تاریف کی ہے ایک بار پنجاب سرکار کی کیا کیا تاریف دلی کے سیم اروند کے جوال دورہ کی گئی ایک بارے سے لکر پوری جانکاری دیکھیں بالکل صحیح کا یہاں پر بات کریں عام آدھی پارٹی کے مخیہ یعنی کی اروند کے سریوال کی اور جنہوں نے کل بھگوت مان کی جو تاریف کی یعنی کی پنجاب سرکار کی تاریف کی انہوں نے کچھے ٹیچر کو پکا کیا یعنی کی آٹھ ہزار سات سو چھتیس جو کچھے ٹیچر تھے ان کو پکا کر دیا گیا ہے پانس ستمبر کو ہی اور اس طریقے سے پکا کیا گیا ہے تاکہ کوئی اگر کوٹ یا پھر کہیں اس پرکریا کے خلاف جو کہیں کوٹ کا درواجہ کھٹ کٹاتا ہے تو اس کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ فیل نہ ہو مگر یعنی کی یہ بات سیدھی سیدھی بات کہیں تو پورے دیش کے اندر جو ایک لہر چلتی میں جارہ رہی ہے جس کے اندر کہا جارہا ہے کہ سرکاریاں نوکریاں ختم ہو چکی ہیں پرائیویٹ نوکریاں ہی رہ رہی ہیں یہاں تک کہ جو کچھے ٹیچر ہیں یا پھر کچھی نوکریاں ہیں ان کو اندر ہی لوگ بھگ کام کر رہے ہیں اور سرکار کے خلاف جو کئی بار پرداشن دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ویباکی ہو مگر سرکار جو ہے وہ صرف ان پرداشنوں کا کوئی بھی اثار ان کو پر نہیں ہوتا ہے جس کی بیسے جنتہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دھرنا پرداشن کر کے رہی صرف شانتی کرنے کے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں پر جس طرح سے آمادی پارٹی نے ایک موہیم چلائی ہے کہ کچھے ٹیچروں کو اور پکا کیا جائے یعنی سیدھے سیدھے کہیں تو کوئی نہ کہیں اس طرح کی لہر جو اب پورے دیش میں شاید آمادی پارٹی جو ہے وہ چلاتی میں نظر آئے گی کیونکہ جس طرح سے پنجاب کے آٹھ ہزار سات سو چھتیس ٹیچروں کو پکا کیا گیا ہے اور یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور جو ہزاروں ٹیچر ہیں یا پھر اور ہزاروں لوگ جو کچھی نوکریہ کر رہے ہیں ان کو بھی پکا کیا جائے اگر یہ چیز پرکریا پنجاب میں اپنائی جاتی ہے تو پھر اور راجیوں کے اندر بھی اس کو اپنانا ہوگا مگر یہاں پر بات کریں آمادی پارٹی کی دلی کے اندر کی ابھی بھی کہیں نہ کہیں آمادی پارٹی کی سرکار ہے اور یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کشی جنور کی جاری ہے مگر وہ کشی جو ہے وہ آمادی پارٹی کی طرف سے سپن نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ بار بار کا جا رہا ہے سرکار جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کو یا پھر کہیں پکی نوکریوں کو نہیں کرنے دی رہی ہے تاکہ جس کی وجہ سے کئی نہ کئی دکتیں آ رہی ہیں اور وہ بھی دکتیں جو ختم نہیں ہو پا رہی ہیں یہاں پر کچھے ٹیچروں کی بات کی جائے یا پھر کچھے سفائی کرمچاریوں کی بات کی جائے یا پھر سواس کے جاندر جو کیسے دکٹر کام کر رہے ہیں ان کو پکا کرنے کی بات کی جائے ڈلی سرکار کو شاید کام نہیں کرنے دیا جا رہا یہی کہنا ہے آمادی پارٹی کا بھی مگر یہاں پر کے اندر سرکار بھی بار بار کہتی ہے کہ ہم نوکریوں پلپ کرا رہے ہیں یہاں پر یہ چیز سے ویدائے کرا رہے ہیں مگر وہ جو نوکریوں دینے کی بات کی جاتی ہے وہ صرف کارجوں کے اندر ہی دیکھنے کو ملتی ہے صرف گوشنا ہی دیکھنے کو ملتی ہے دراتل پر پکا ہوتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا نہیں گیا کیونکہ لگ بگ جو پچھلے کافی لمبے سمیں سے یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سرکاریاں نوکریوں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکی ہے مگر جس طرح سے اب پنجاب سرکار نے اس کی تعریف کی ہے آمادی پارٹی میں جس کی تعریف کی ہے پنجاب سرکار کی ہے اور یا تک یہ بھی کوشش کی گئی ہے جو 8,736 لوگوں کو پکا گیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اور جو سرکاری نوکریوں ہیں ان کے اندر بھی پکا کیا جائے گا تو ساتھ دائرہ کہیں کہیں اس کوشش کو پورے دیش کے اندر لاغو کرنا ہوگا اور آمادی پارٹی جو ہے وہ دلی کے اندر بھی اگرستی حصرکر کی پہل کرتی ہے تو کہیں کہیں بہت بڑی کرانتی کے طور پر دیکھا جائے گا جی راجیب جس طریقے سے ایک بہت اچھی پہل پنجاب سرکار دوارہ چلائی گئی جہاں پر 8,736 جو سکشک تھے کچھے سکشک ان کو پکا کیا گیا ہے تو اسی کڑی میں کہ دلی میں بھی اس پرکار کی کوئی پہل کی جائے گی اگر کی جائے گی تو کب تک اس کی شروعات ہو سکتی ہیں دیکھیں بالکل صحیح آپ نے یہاں پر بات کریں پنجاب سرکار کی تو جس طریقے سے 8,736 ٹیچروں کو پکا کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے یعنی پنجاب سرکار کو کوئی پورٹ کے اندر چیلنج کرتا ہے تو صرف ان کی کھانا پورٹی نہیں کی جائے گی بلکہ پکے طور پر ان کی ڈاکمنٹ طور پر ہی ان کو پکا کیا جائے گی یعنی کہ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے بھی ہے تو وہ ان کو کچھا نہیں کر پاتے ہیں مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے پنجاب سرکار کی پہل کی تو دلی کے اندر بھی اگر اس طریقے کی پہل اپنائی جاتی ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں بڑی اپلپ دی جرور ہوگی مگر یہاں پر عام آدھی پارٹی کی طرف سے دلی کے اندر بھی بھار بھار گا جا رہا ہے کیندہ سرکار جو ہے وہ ان کو کارنے نہیں کرنے دے رہی ہے کچھے ٹیچروں کو پکا نہیں کرنے دے رہی ہے کچھے سواست کرمیوں کو پکا نہیں کرنے دے رہی ہے کرمچاریوں کو پکا نہیں کرنے دے رہی ہے اور یہاں تک کہ ایک موہم چلائی جاری ہے جو سرکاری نوکریہ ہیں ان کو ختم کرنے کی تو جس طرح سے اب پنجاب سرکار نے اس طرح کی پیل کیا اگر دلی کے اندر بھی یہ پیل کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں بڑی کرانتی جرور مانی جائے گی مگر یہاں پر کہیں نہ کہیں جو عام آدھی پارٹی اور یعنی دلی سرکار اور کیندر سرکار کے بیچ میں جو کھیچا تانی ہے اس کی بیسے کہیں نہ کہیں عام جنتہ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھے نوکریوں کے اندر جو لوگ جاپ کر رہے ہیں یا پھر کہیں نوکریہ کر رہے ہیں وہ کہیں لگاتا اور کہیں نہ کہیں دھرنا پردشن کے مادے ہیں ان سے کیندر سرکار کو اور دلی سرکار کو بار بار چھپنی دیتے ہیں کہ ان کو پکا کیا جائے مگر دلی سرکار اپنی طرف سے پہل ضرور کرتی ہے مگر وہ کیندر سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں وہ پاس نہیں ہو پاتی ہے اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں دلی سرکار جو ہے وہ بیدان سبا کے اندر اس طرح کے پرستاب رکھتی ہے اور بیدان سبا کے اندر ہی ان کو خارج کر دیا جاتا ہے یا لیکن سرکار ان کو لاغو نہیں کرنے دے رہی ہے یہ کہنا ہے آمادی پارٹی گا راجی وہیں بات کر لیں جس طریقے سے کل سی ایم کیشوال نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھے کرمچاری ان کا بہت شوشن کیا جاتا ہے لیکن اب سمیں آ چکا ہے کہ ان کا جو شوشن کیا جاتا ہے اسے ختم کیا جائے ایسا ارون کیشوال دورہ کہا گیا ہے دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں کچھے کرمچاریوں کی تو ان کا شوشن بلکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کچھے کرمچاری ہوتے ہیں وہ ایک ٹھیکے داری کے پر تھا کے اندر کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر وہ ان کی جو ٹائمنگ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اٹا دیا جاتا ہے پھر دوبارہ سے کچھے کرمچاری رکھ لی جاتے ہیں مگر جو یہ لوگوں نے دس سال یا پندرہ سال اپنی جاب کری اور ان کو پکا نہیں کیا گیا پندرہ سال یا دس سال بعد ان کو باہر نکال دیا گیا تو سوچئے ان کی حالت کیا ہوگی ان کے گھر گرستی کی حالت کیا ہوگی اسی کو لے کر اب دلی سرکار یعنی کہ عام آدھی پارٹی جو ہے وہ پہل کرتی ہوئی جاتی ہے اور بار بار کے اندر سرکار سے پھل کی جاتی ہے کہ کچھے جو برتھا چلائی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے لوگوں کو پکا کیا جائے مگر یہاں پر کے اندر سرکار کی طرف سے یا پھر کہیں ایسی جانکاری مل پاتی ہے کہ کچھے جو کرمچاری ہیں وہ کám نہیں کرتے ہیں کام چور ہوتے ہیں اور کئی نہ کئی جاب نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی نہ کئی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں اگر ان کو طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو ساری چیز میانٹین ہو سکتی ہے کے اندر سرکار کو بھی پتا ہے اور راجے سرکار کو بھی پتا ہے مگر یہاں پر کچھے کرمچاریوں کو پکا نہ کر کے صرف یہی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف پکھے کرمچاریاں وہ کام نہیں کرتے ہیں وہ کام چور ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے بڑھتی کی جائے یعنی جو بڑھانے کے نام پر صرف ایک کھانا پورتی کی جا رہی ہے مگر جو سرکاریاں نوکریاں جو ختم کی جا رہی ہیں اس سے کہیں کہ جنتہ جو ہے وہ نراش ہو چکی ہے اور بار بار یہ کہتی رہے جانتے ہیں کہ انتہ سرکار نے شاید سرکاری نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں چلی ہے راجب بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آج دو پہر دو بچے تک مکی منتری یوگیا دیتنات گریٹر نویڈا پہنچیں گے وہ ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کریں گے اور تیاریوں کا زائزہ بھی لیں گے ان کے جاری منٹ ٹو منٹ پروگرام کے حساب سے مکی منتری یوگیا دیتنات 11 ستمبر کی رات یہیں گریٹر نویڈا میں رکھیں گے اور اگلے دن پردھان منتری کی اگوائی میں شامل رہیں گے سی ایم یوگی 11 ستمبر کو باگپت دورے کے بعد گریٹر نویڈا پہنچیں گے اور اس کے بعد دو بچے جیور ائرپورٹ ستیت ہیلی پیٹ پر سی ایم یوگی پہنچیں گے دو بچے سے دو بچ کر 45 منٹ تک نرماندھین جیور ائرپورٹ کی سمکشہ اور نرکشن ان کے دورہ کیا جائے گا اس کے بعد دو بچ کر 45 منٹ سے جیور ائرپورٹ کے ہیلی پیٹ سے گوتم بودھ وشوی دھیالے آئیں گے دو بچ کر 55 منٹ سے 3 بچ کر 15 منٹ تک جی بی یو میں رہیں گے اور اس کے بعد سی ایم یوگی آدیتنا 3 بچ کر 20 منٹ پر ایکسپو مارٹ پہنچیں گے یہاں پر وہ پردھان منتری کے آنے کے پروگرام کی سمکشہ اور نرکشن کریں گے پھر 5 بچ کر 15 منٹ سے 6 بچ کر 15 منٹ تک جی بی یو کے سیکشک گتویدھیوں اور انیہ کاریوں کی سمکشہ کریں گے اس کے بعد جی بی یو میں رات روش رام کریں گے اس خبر بہت ایک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا پروین اروڑا ہمارے ساتھ جڑ چکے پروین چس طریقے سے بات کر لی چاہے تو 12 ستمبر کو پی ام موڈی کا گریٹر نویڈا میں دورہ رہنے والا ہے ایک بار ان کے دورے کو لے کر پوری اپ ڈیٹ بلکل میں آپ کو بتا دوں گی جیسے کہ آج جانت آئیت ہے اور آج اسی کو لیتے ہیں موڈی منٹری یوگی سناتھ نوڑا ائرپورٹ اور نوڑا جیور پورٹیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے وہ ہے کہ موڈی کریں گے اور جگہ دے سنو بیٹھیں گے پھر ان کی سرسکہ کا جا جا لیں گے زیادہ منٹری موڈی اور گرہ منٹری امیر شاہد پر یہاں پر پروگرام لگا ہوا ہے اسی کی سرسکہ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر موڈی منٹری آج باد پتہ ہوتے ہوئے یہاں پر جو جیسے سریب لگ باروں کا ہری پیڈ ہو جے گا اس کے بعد یہاں موڈی منٹری پہلے سمکشہ کریں گے پھر انکارشن بیٹھے کریں گے پھر جو نیرمان کھا رہے ہیں جو چل رہے ہیں انکو بھی سمکشہ کریں گے اور شرکشہ کے لحاظ سے پھر جیسے کئی پہ بھی کوئی شکن ہو رہے ہیں جو کی دیش کے پردھار منٹری کا کارکرم ہے اور موڈی منٹری کو دیکھتے ہوئے موڈی منٹری آج یہاں پر لائیں گے کئی میٹنگیں لائیں گے دکاری وشن اس کے بعد رات کو بشرام کریں گے کیو کی کل پردھار منٹری کا کارکرم لگایا اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر دکاریوں میں بھی کافی حلچل مچ ہوئی ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر تین دن سے ہی پردھار منٹری کا کارکرم کو لے کر چاہے پولیش ادکاری ہو چاہے پردھاری ہو چاہے پردھاری ہو سبھی اپنے اپنے جمعہداری نفانے کے لیے اور کوئی چک نہ ہو جائے اسی میں لگے ہوئے ہیں ہمیں دیکھا ہے کہ یہاں پر چپے چپے پر پولیش بھی یہاں ہے اور یہاں پر ہیلی پیڑ کے لیے یہاں پر جو لوگ کمار کمیسنر ہیں انہوں نے سبھی بنا کر دی ہیں کہ جو یہاں پر جو چی سی تی کے میں بھی رہے گئے ہیں کافی پولیش دروگا اور انسپیکٹر جب سے سی او اور آئی کی ایس بھی اس کی نگرانی میں رہیں گے اور وشیش پولیش جو ادکاری ہے ویسیول وردی اور بلای کمانڈوں بھی رہیں گے جس طریقے سے آج جو ہے سی ایم یوگی ادھیتنات نویڈا پہنچیں گے جہاں پر وہ ویبنکاریوں کا سمکشہ کریں گے اور زائزہ لیں گے تو اس دوران وہ ادھکاریوں کو کیا کیا نردیش ان کے دوارہ دیے جا سکتے ہیں بارہ ستمبر کے پروگرام کو لے کر جی بلکل میں کئی کارکاروں کو ہے جہزے کی پردھانمنٹری کی جو یوزنہ چل دیتی میں دو جا سو بھی آ رہا ہے اور جو پردھانمنٹری دریم پروجیکٹ ہے جو یوزنہ دریموں تک پوچھنی ہیں وہ بھی اسی کو کہیں گے کہ یہ سب پردھانی تک پوچھنی کی جو سرکار کے دوارہ سرکاری یوزنہ ہیں وہ سب جنتہ تک پوچھنی چاہیے اور ویسے بھی کئی پروجیکٹ ہے یہ تو جب سمکشہ کے بعد بھی چلے گا چاہ چاہے نئے جنتہ کو شگات دے کے جائیں گے پروجین وہیں اگر بات کر لی جائے ایسا کیا کارن ہے کہ جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ پیم موڈی کے اکثر دورے ہوتے ہیں یا تو لکھناو میں ہوتے ہیں تو ایسا کیا کارن ہے کہ اس دورے کو نویڑا میں رکھا گیا ہے نوڑا میں چونکہ پروجین کا کارکرم لگا ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تی ایم یوگی سلات ہیں اسی سرکاری یوزنہ ہیں اس کی سرکاری بھی کریں گے اسی کو لے کر یہ کارکرم لگا ہوا ہے مکتہ منتری کا سکھنکی مکتہ منتری پورتہ پردیش کی ہے اور یہ کارکرم جو موڈی کے ہیں وہیں نوڑا میں لگا ہے آپ جانتے ہو کہ جو دیکھ کے پروجین ہے چلی پروجین بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جنوڑنے کے لئے اور یہ تمام جان کریں ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تشلی فلال وقت چکا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کیا آتھ فوراں حاصل ہوتے ہیں موسیقی تو بریک کی بات پھر سے آپ کا سواگت ہے رکھ کر لیتے ہیں اپنی اگلی خبر کا خبر موسیوالا مرڈر کیس سے جوڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دے پولیس کو اس کیس میں بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل اور پنجاب پولیس کی آپریشن میں گینگسٹر لوریس بسنوئی گینگ کے دو شاپ شوٹر دیپک مونڈی اور کپل پندت نیپال سے گرفتار کر لیے گئے ہیں نیپال میں یہ دلی پولیس کی سپیشل سیل اور پنجاب پولیس کا جوئنٹ آپریشن ہوا اور دیپک مونڈی وہی آروپی ہے جو موسیوالا کی ہتیا کے وقت بولیرو گاڑی میں دوسرے آروپیوں کے ساتھ موجود تھا باقی کی گرفتاری ہو چکی ہے سیدھو موسیوالا کی ہتیا کے بعد دیپک مونڈی دوسرے آروپیوں کے ساتھ کچھ رات کے بھوش چلا گیا تھا وہاں سے وہ ان سے الگ ہو گیا تھا پکڑا گیا دوسرا آروپی کپل پندت بھائی ککھیات آوروپی ہے اور اس پر ہتیا کے اور فیروتی کے درجنوں کے سترچ ہے راجستان میں کپل پندت کا گینگ کام کرتا ہے موسیقی تو اس خبر پر اوزک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ چنڈیگر سے ہمارے سموادت آمید کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آمید جس طریقے سے بات کر لے جائے سیدھو موسیوالا کیس کو لے کر بات کر لے جائے تو اس میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے یہاں پر پولیس نے دو شاپ سوٹرز کو جو ہے گرفتار کیا ہے کانسن کی گرفتاری ہوئی ہے ایک پر اسے لے کر پوری جانکاری آجی موسکرن صحیح طور پر بات کریں تو صحیح بات ہے ایک بڑی کامیابی ہم کہہ دکھتے ہیں کہ پنجاب پولس کی انٹی گینگسٹر ٹاس فورس کو حاصل ہو یہ صحیح طور پر ہم کہیں کہ دیپک مونڈی جو اگر ہم کہیں کہ سیدھو موسیوالا مرڈر میں چھے شوٹرز میں سے آخری بچا ہو شوٹر تھا اسے اگر ہم کہیں کہ پنجاب پولس یا پھر ہم کہیں انٹی گینگسٹر ٹاس فورس نے آریسٹ کر لیا اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو اور سکھیات گینگسٹرز کو آریسٹ کیا گیا تھا جو اسے ایڈ کر رہے تھے بچنے مدد کر رہے تھے تینوں ہی اگر ہم کہیں گینگسٹرز کو نیپال سے آریسٹ کیا گیا تھا نیپال بارٹر سے انہیں آریسٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی طریقے سے دیش چھوڑ کے بھاگنی کوشش کر رہے تھا تو ایک فڑا فڑا ایکشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپاک مونڈی کو آریسٹ کیا گیا اور اس کے انکرم بلس جس میں جو کر اور ہم کہیں الگ الگ شامل ہے تو ان سب کو آریسٹ کر کے ایک بڑی کامیابی ہم سری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انٹی گینگسٹر ٹاس فورس کے ہاتھ لگے کیونکہ اب دیپاک مونڈی کے آریسٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولڈی برار کے آریسٹ کے راستے کھل جائے گئے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں گولڈی برار کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کر آیا جا چکا تھا اس کے باوجود بھی وہ اگر ہم کہہ کہ ایک امپیکٹ نہیں آبا رہا تھا پر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپاک مونڈی جو فائنل شوٹر ہے اگر ہم کہہیں کہ چھے ٹوٹل شوٹرز تھے سدھو موسکات مرٹر میں جس میں سے تین پہلے آریسٹ ہو چکے تھے دو کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا اور فائنل ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپاک مونڈی جو فراد رہا تھا وہ اب پنجاب پولس کے ہاتھ ابلگ چکا ہے تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تل دیر رات اگر ہم کہہیں کہ جہاں پہلے نیپال سے بارٹل سے انہیں ڈلی لیا گیا اور ڈلی سے اگر ہم کہہیں کہ رات کو قریب ساڑھے دس بجے کے قریب ان کی فلائن لینڈ کر گئی تھی چنڈی گھڑ اور چنڈی گھڑ میں اگر ہم کہہیں کہ دیپاک مونڈی اور جو باقی ہی تو اکملچ ہے ان کو مانسا لے جائے گیا مانسا میں اب کچھ دیر بعد ہی اگر ہم کہہیں ان کو اس کا میڈیکل ہونے کے بعد دس بجے کے قریب انہیں اگر ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقاعدہ تاس فورس دس دن کی ریمانٹ کی مانگ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ چانس ہے کہ دس دن کی ریمانٹ مل بھی جائے مڈی کامیاب ہی ملی ہے پر اس بڑی کامیابی کا اصلی تارگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگٹی گینگ سرٹاسوس رہے گی کہ انہیں ایک بڑا پیچھی تھا اور ایک تارگر ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی سنسٹیم ادھا اگر ہم کہہ سبھی چھے چھوٹرز کو آریچ کر کے حاصل کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا ماسٹر مائنٹ گولڈی براد ہے اس کے اوپر کباسلی کاروائی ہو پائے گی کیونکہ جو گرگے ہیں ہم بات کریں کہ جو چھے چھوٹرز ہیں وہ صرف اور صرف گرگے ہیں کہ ان کے پیچھے آرڈر دینے والا ہے گولڈی براد اور لارنزوچنہ یہ ہے لارنزوچنہ یہ پولیس کی گرفت میں لگاتار اسے پوچھتا کی جاری ہے سبھی پلاننگ کے جانکہ نہیں جاری ہے اس کے علاوہ جو مین شوٹر یا پھر ہم کہہیں کہ جو مین ماسٹر مائنٹ بنا ہوا ہے گولڈی براد اس کے اوپر دیکھنا ہوگا ہے کب پولیس کاروائی کرپتی کیونکہ چھپا ہوا ہے کینڈا چھپا ہوا ہے کینڈا کے لیے ریڈ کارنر نوٹس تو آ گیا پر کینڈا سے کب ارس کر کے اسے واپس لیا جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے تو آپ کو بتا دے کہ ایک خبر موسیوالا مرڈر کیس سے جوڑی ہوئی ہے پولیس کو اس کیس میں بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے دیلی پولیس کی سپیشل سیل اور پنجاب پولیس کے آپریشن میں گینگسٹر لورس بسنوی گینگ کے دو شارپ شوٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے امیت وہی بات کر لی جائے اگر پولیس کی بات کر لی جائے تو پولیس نے اس پورے معاملے میں کیا کیا جانکاری جو ہے پولیس دوارہ دی گئی ہے آج ہی نشاہ دے گئے اب تک ہم کہہ سکتے ہیں جو جانکاری دی گئی ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے دیپک ملی پہلے ہی گرفت میں آنے سے بجاتا تھا کہ پہلے جیسے جانکاری مل رہی تھی کہ جہاں پہ گجرات کے کچھ میں چھپے ہوئے تھے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب بھی عریش کرنے کی کوشش تھی تب پلاننگ تھی پر کیونے دیپک ملی شاید پہلے انٹرینشے تھے کسی اور طرح تھے اس ٹائم جو وہاں پہ ایکسٹر چھپے تھے وہاں سے وہ الگ ہو گیا تھا سپلٹ ہو کے آگے نکل گیا تھا پر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپک ملی کہ ایسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر ہم کہیں کہ کیا میجر کامیابی سی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو بھی لیکن تیسے یہ ہے کہ اب وہ سبھی ہتھیار اکوائر ہو پائیں گے جو اس پوری شوٹنگ میں دیا سندو مسالہ شوٹنگ میں اب تک سبھی ہتھیار اکوائر نہیں ہوئے ایک اپورٹ سیون اکوائر ہوئے ایک نائنے میں پسٹل اکوائر ہو چکے اور اس کے لئے ابھی باقی کوئی بھی ہتھیار اکوائر نہیں ہوئے تو اب یہ کوشش کی جائے گی کہ باقی سبھی ہتھیار جو اب اس پورے ہم کہیں کہ حملے میں یا سندو مسالہ بٹر میں یوز ہوئے تھے وہ اکوائر کیے جائے اور اس کے بعد اب کہیں کہ اب ایک راک سالیڈ کے سی طور پر گولٹی اپراد کو ٹارگٹ کر کے رکھا جائے کہ گولٹی اپراد کو جلد سے جلد ارسٹ کیا جائے چاہے کہ ڈپورٹیشن کے پڑا سیدھر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فائنل گرفتاری سے دیپا کونڈی جو فائنل شوٹر کی گرفتاری سب کہہ سکتے ہیں کہ اٹلیسٹ سندو مسال کے پیرنٹس کو ایک سندوشتی ملے گی جو ان کے بیٹے کے اصلی قاتل سے اگر ہم کہیں کہ جنہوں نے پھر گولی چلائے وہ ضرور پولیس کے گرفتار اور اس کے اوپر جلد سے جلد کروائی ہوئے گی چلیے امید بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو آپ کو بتا دے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ادھا تھاکرے گھٹ کی شیف سینہ نیتا اور مومبے کی پورو میر کشوری پینڈکر انڈر ورلڈ ڈانڈ ٹائگر میمم کی رشتدار رعوف میمم کے ساتھ دکھائی دی رہی ہے جب آپ میں پورو پردیش اتھیاکش اور شندے سرکار میں منتری چندرکان پارٹل دکھائی دے رہے ہیں پینڈکر نے کچھ اور فوٹو شیئر کیے ہیں جس میں ان کے ساتھ مہاراشو کی راجعپال بھگت سنگھ کوشیاری بھی دکھائی دے رہے ہیں ٹائگر میمم مومبے بم بلاسٹ کا فرار آروپی ہے جو داؤد ابراہیم کے ساتھ پاکستان کے کراچی میں بیٹھا ہے یہ وہ یابوک میمم کا بھائی ہے جس کا قبر کی سجاوٹ کو لے کر اس وقت مہاراشو کی راجعپال گرمائی ہوئی ہے بجے پی نیتا پردیش اتھائی دیرے کر نے جب کشوری سے یہ سوال کیا تو مومبے بم بلاسٹ کے آروپی کی رشتدار کے ساتھ کشوری پینڈکر کیا کر رہی ہیں تو جب آپ میں کشوری پینڈکر نے ٹائگر میمم کی رشتدار کے ساتھ فرنویز کوشیاری اور چندرکان پارٹل کی فوٹو شرک کر پلٹوار کرتے ہوئے کہا پہلے بجے پی یہ جب آپ دے کی مومبے بم بلاسٹ کے آروپی اور دعوت ابراہیم کے سہیوگی کے رشتدار کے ساتھ مہاراشو کے اپنکھے منتری اور منتری اور راجعپال کوشیاری کیا کر رہے ہیں کشوری پینڈکر نے اس مدعے پر اپنی صفائی دیتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ جب میں مومبے کی میر تھی تب کچھ علاقوں میں پانی بھر گیا تھا اور بجلی گم ہو گئی تھی ان شکایتوں کو لے کر انہیں دور کرنے کے لیے میں مندر گردوارے اور مسجدوں میں گئی اس دوران ہم نے کئی بیٹھے کر بھی کی اور ہمارے ساتھ تب شیف سینہ میں رہے یشونت جادہ بھی تھے اور اس میٹنگ میں بی ایم سی کے ادھکاری بھی تھے ایسے فوٹو اور ویڈیو کھوچ کھوچ کر وائرل کر بیجے پی کیا جتانا جاتی ہے جس طریقے سے ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گی اور سمبند جوڑے جا رہے ہیں میرا فوٹو وائرل ہوا ہے میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی پانی بھر گیا تھا مججد میں میں کبرستان میں نہیں گئی اور اس میں راج پوروئیت کا لڑکا آکاش پوروئیت بھی موجود تھا بیجے پی کا میں کھوٹ تھی جنہوں نے مجھے لیکھے گئی جنہوں نے مجھے کہا یشبت جادہوں نے وہ تکرہ مجھے کہی انہوں نے میرے پاس بھیجی مامیڈی خوٹ تھی آج ہمارے پاس ہے اور میں ابھی ایک فوٹو دکھانا چاہتی ہو جو آدمی یہ یہ ہمارے خائی کر کے انہوں نے میرے اوپر الزام لگا ہے ابھی اس کے اوپر کیا بہنے گی میں ہی کہتی ہو میرا بیاکتیگت کائنا ہے کہ ان کا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ملنے آئے ملنے پارشو بھومی کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق نہیں ان کا نہیں ہے تو ادو جی کا بھی نہیں ہے ادو جی تو ملے بھی نہیں ہے تو بھی ادو جی کو دکھا تھے ادو جی کے اوپر کچھڑ اچھڑ تھے یہ دیکھو پوشی آر جی ان کو ابھی کیا بولیں گے بارہ یا بارہ مو بول رہے نا وہ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے جان بھوچ کے ایک مہلہوں کو بدنام کرنا ایک مدھیا مورگیہ مہلہ مہاپور بنی اور لوگ کائی رہے مجھے 138 اوڑ ملے لوگ کر رہے تو ان کو دیکھا نہیں جا رہے ہم میرے جیسی مدھیا مورگیہ مہلہوں کو بھتنام کرنا شیاد یاندرہ کرنا انہوں نے بیڑا اچھا لائے اور میں کہتی ہو ایسے پھوٹو دیکھ کے کسی کے اوپر کچھڑ مات اڑا ہمارے ساتھ ممبی سے ہمارے سمبادات ساتھی پرکاس ہمارے ساتھ چل چکے ساتھی پرکاس جس طرح سے بات کر لیں ٹائگر میمن کی رشتدار کے ساتھ پورو میر کشوری کا ایک ویڈیو جو ہے تیجے سے وائرل ہو رہا ہے ایک بار اس ویڈیو کو لے کر پوری جان کر یاکوب مینم کی قبر پر لائٹنگ لگانے اور ٹائس لگانے والا ماملہ اب تول پکڑتے جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ممبی کے اوپر مہا پاور کشوری پیٹنیکر نے سفہی دیتے وے کہا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی مہا بیگار سا گھاریز میں بنے تمام گھٹک دلوں پر آروپ لگا رہی ہے خاص کا سیسینہ اور سیسینہ پرمک اوڈھو ٹھاگنے پر آروپ لگا رہی ہے راوپ میں مینن کے ساتھ جو تصویریں وائرل ہو رہی ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنک منتری دیون پرنس اور مہاراشت کے راجبال بھگر سنگھ کو سیاری کی بھی تصویریں سامنے آئی ہے جس کو اوڈھاگر خود مہا پور مائیڈم نے کیا ہے اور اس تصویروں کو جلیہ انہوں نے سوال کچھا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی سیوسینا کو بڑنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہی بھارتی جنتہ پارٹی اب جواب دینا چاہیے کہ مینن کے ساتھ اس کی تصویریں کیسے آئیں تو اس طرح کا آروپ نتروپ کا دور اب مہاراشت میں شروع ہو گیا ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے سب سے پہلے سیوسینا کے تمام تصویروں کو وائرل کر سیوسینا کو بڑنام کرنے کی کوشش کی تھی اب اسی چال میں خود مہارتی جنتہ بھی ہر چکی ہے ستی پرکاش مہین بات کر لی جائے جس طرح سے جو کشوری پینڈکر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے دیوین فرنویز اور جو دیوین فرنویز ہیں چاہے راجپال جو ہے کوشیاری جی ہو گئے کسی کو بھی انہیں خود ٹائگر میون کی رشتداروں کے ساتھ ان کی ایک فوٹو جو ہے ساجہ کی ہے تو اس پر بجے پی کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ جس طریقے سے بجے پی شف سینا کو گھیڑنے کی کوشش ہاں پر کر رہی تھی لیکن یہاں پر جو ہے دعو الٹا پڑ گیا ہے یہاں پر خود بجے پی گھرتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس پر بجے پی کا کیا کچھ کہنا ہے ملکہ نہیں ساجی دیکھئے کل تک بجے پی یہ کہا رہی تھی دیا تھا اور اس میں مہا پاور کا ایک بقایتے ویڈیو بھارتی جنتہ پارٹی نے وائلت کیا تھا جس میں مہا پاور ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ اسی میٹنگ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے برینیتہ بھی موجود تھے لیکن وہ جو ہے ویڈیو ایڈٹ کر کے اس طرح کی چیزیں بھارتی جنتہ پارٹی نے برنام کرنے کی کوشش کی اس کے جباب میں کل خود مہا پاور نے کئی تصویریں جو ہے سوچل میڈیا پر اور میڈیا کے سامنے دکھائی اور بتائی کیا بھارتی جنتہ پارٹی یہ اپنی تصویروں کو بارے میں جواب دے سکتی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی اس سے ساپس ستری سمجھتی ہے تو مجھے اے سمجھ میں آتا ہے کہ اُدھو اٹھاکرے بھی ناپاک ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو تصویریں وائلل کر اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کھیل کھیلا تھا وہ کھیل ان کے لیے ہی بھاری پرتا ہوا نظر آ رہا ہے مہین ستی پرکاش بات کر لے جائے جس طریقے سے تو بجے پی جو ہے بار بار شف سینا کی جو پورو میر رہی ہے کشوری پینڈگر ان سے بار بار یہ پوچھ رہے کی ممبے بم بلاسٹ کے آروپی کے رشتدار کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہیں تو ایسے میں جو شف سینا ہے اس کا کیا جواب کوئی جواب سامنے آیا ہے پلکل شیف سینا کے طرف سے یہی کاری آ رہا ہے جس وقت کی تصویریں وائلل کی جا رہی ہے اس وقت کسوری پیٹنے کر ایک مہا پاہر تھی اور کبر پر کام کرنے کے اسے سجانے کے لیے کبرستان کن لے کر جو میٹنگ رکھی گئی تھی اسی میٹنگ میں وہاں سامل ہوئی تھی اور یہ اس میٹنگ کو خود بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا جو رہا بلیا گیا تھا لیکن بھارتی جنتا پارٹی اس بات کا کھلا سار نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو کبرستان کو کے لیے میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں بھارتی جنتا پارٹی نے یہ میٹنگ رکھی تھی اس میں مہا پاہر کسوری پیٹنے کر موجود تھی اسی تصویریں کو وائلل کیا جا رہا ہے جبکہ جو میرن کی تصویریں جو وائلل ہو رہی ہیں اس میں بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کے بھی فوٹو ہے جو سوشل ویڈیا کو وائلل ہو رہی ہے سوال یہی کلا ہوتا ہے کسی سے نہ جاننا چاہتی گیا کہ آخر بھارتی جنتا پارٹی کیسے اپنے آپ کو دھوڑی دن سمجھ رہی ہے جبکہ بھارتی جنتا پارٹی نے کبرستان کو کے کام کے لیے مہا پاہر کو بھولا تھا تو اب اس بات کا کھلا سا بھارتی جنتا پارٹی کرتی کہ جو فوٹو وائلل ہو رہا ہے وہ جان بھوچ کے کیا جا رہا ہے اور جو مٹنگ لگائی گیا تو ابھی جان بھوچ کو بدناہوں کرنے کے لیے مٹنگ لگائی ہے ستی پرکاش مہین بات کر لے جائے کشوری پینڈکر کا اس پورے ماملے میں کہنا ہے کہ اس پورے ماملے بجے پی جو ہے اوچھی راچنیتی کر رہی ہے دیکھیں سمپل سے بات ہے جس تصویر کے لے کر بجے پی ٹھنکا پیٹ رہی تھی اس تصویروں کے گھیرے میں خود ہی بجے پی پس گئی ہے تو رجائی طرف پر یہ راچنیتی تو اوچھی ہو گئی کئی اسے پر ہم نے جب چچا کی تو کئی بار بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے نیتاو نے کہا کہ ہم جواب چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اتنگوادی کے ساتھ تصویریں کیسے جو ہے اس کا جواب چاہی ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی کوئی جواب دینا پڑ رہا ہے کہ یہ جو تصویریں محب اور مہردوں دکھایا وہ کس کی تصویریں ہیں اور کیسے ان کے پاس آئی مہاراست کے دائجپال بھگت سینکوشیاری کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں وہ کیسے آئی تو جائی طور پر آج مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی بھی اس پر اپنا پکش رکھے گی چلیے ستی پرکاش بہت بہت دھنیوات ہمارے ساتھ جنرنے کے لئے اور یہ تمام جانگری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پردیش پردیش پردیبھا سنگھ نے مکہ منتری جیرام تھاکور کے مشن رپیٹ کے بیان پر پلٹ وار کیا ہے پردیبھا سنگھ نے کہا کہ جیرام تھاکور مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھنا چھوڑ دیجئے اور پردیش کی جنتا نے بھاجپا کے مشن رپیٹ کو ڈیفیٹ میں بدلنے کا من بنا لیا ہے اور اس کی بانگی ستہ رور بجے پی کچھ مہاں پہلے ہی کر چکی ہے آپ کو بتا دے دراصل مکہ منتری جیرام تھاکور نے ایک جن سبھا میں کہا تھا کہ بھاجپا پردیش میں ریتی اور ریواج کو بدلے گی اور اس پر پرتیبھا سنگھ نے کہا کی مکہ منتری کو خود اس بات کا احساس اپ چناؤ کے ریزلٹ میں ہو گیا ہوگا کہ ویدان سبھا چناؤ میں بھی بھاجپا کی ہارت تی ہے اور لیکن جو کاریکرتاؤں کا منوبل بنائے رکھنے کے لیے جیرام تھاکور بار بار یہ ریواج بدلنے کی بات کہہ رہے ہیں پرتیبھا سنگھ نے اس پر کہا کہ پردیش میں بھاجپا کی ایسی کوئی بھی اپلبد نہیں ہے جس کی وجہ سے جیرام سرکار جنتہ سے ووٹ ماغ سکے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کی اس آشنکال میں بڑھتی مہنگائی وہ بیرواجکاری نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھتی ہے اور باغوان وہ کسان اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہے ہیں سماج کا ہر ورگ اس سرکار سے دکھی ہے کرمچاری وہ پینشنر بھی سرکار سے دکھی ہیں اس خبر پودک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیف ٹینہ تھاکور جی ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے ٹینہ جی جس طریقے سے بات کر لے جائے بجے پی کے مشن رپیٹ کو ڈیفیٹ میں بدلنے کا کام کانگریس یہاں پر کرنے والی ہے جس کو لیکہ پردیفہ سنگھ نے کہا ہے کہ سی ایم سے یہ کہا ہے کہ منگیری لال کے جو حسین سپنے ہیں وہ دیکھنا چھوڑ دیجئے جو بالکل آپ نے کہا کیونکہ جو مکھے منتری جہرام ڈھاکور انہوں نے ایک چند سوہ میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ میں جو اس بار ہے رواز وہ بدلیں گے اور جو مشن رپیٹ ہے وہ بھاچپا کرے گی تو اس پر جو پردیشہ دیش نے گانگریس کی ان کا جو ہے پلٹ وار ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مکھے منتری ہے وہ ایک منگیری لال کی حسین سپنے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کی جنتہ کافی ترسٹ ہے بھاچپا کی نیتوں سے اور پچھلے پانچ سالوں کے دوران بھاچپا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس پر ان کو ووٹ میر سکے اور جو اکچنا ہوئے تھے حالانکہ جو اکچناو کا جو رہتا ہے سرکار کے ساتھ لوگ جاتے ہیں لیکن ان اکچناو میں چاروں کی چاروں جو سیٹے سیس تھیں اس میں ایک لوگ سبہ بھی تھی تو وہ جنتہ نے کانگریس کا اس میں ساتھ دیا تھا تو ایسے میں پرتیبہ سنگھ نے کہا ہے کہ جو مکھے منتری جائرام دھاکور ہے وہ ایک پرکار کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور جو گھوشنا ہے وہ بھی جو ہے چناووں کو دیکھ کے کر رہے ہیں تو ایسے میں جنتہ یہاں پہ بے فکف نہیں ہے وہ جو بھاچپا کامیشن ریپیٹ ہے اس کو کبھی بھی سپل نہیں ہونے جائے گی اور جو کانگریس ہے وہ یہاں پہ سپنا میں واپسی کرے گی اور جو جنتہ سے گھوشنا ہی کر لیں اس کا کوئی لاب نہیں ہونے والا ہے بلکل انہوں نے کہا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھاچپا کے جو مکھے منتری ہیں وہ لگاتا دوروں پر ویست ہیں ویدھان سبا ویدھان سبا ویتروں میں جا کے کروڑوں کی جو ہے شیلانیاز گھاٹنز کر رہے ہیں لیکن اگر ہم جو گھوشنا ہے مکھے منتری کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو دھراتل پر لانے کے لیے سمیہ چاہیے ہوتا ہے اور بھاچپا کے پاس بھاچپا سرکار کے پاس اس وقت سمیہ نہیں ہے کیونکہ دو ماہ کے انترال کے اندر اندر یہاں پر چنا ہو جانے ہیں تو ایسے میں جو مکھے منتری جو گھوشنا کر رہے ہیں وہ کیونکہ کوئی گھوشنا ہے جنتہ کو لبھانے کا ایک جو ہے پریاس وہ کر رہے ہیں لیکن جنتہ یہاں کی بیشکوف نہیں ہے جنتہ جانتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کچھ ہی ماہ میں جو ہے الیکشن یہاں پہ ہو جائیں گے تو ایسے میں جو مکھے منتری گھوشنا کر رہے ہیں وہ دھراتل پر کب آئیں گی ان کو وہ جنتہ تک کب پہنچے گی تو ایسے میں صرف پوری گھوشنا کر کے جنتہ کو جو ہے لبھائیہ نہیں جا سکتا یہ مکھے باتیوان سنگھ ہے انہوں نے یہ مکھے منتری جارم یہ آروف لگائے ہیں مجھے ٹینہ جگر کانگریس کی بات کر لیں تو کانگریس کی خود کے اندر کی گھڑباچی ختم نہیں ہو رہی ہے اور دوسرے پارٹیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھنا چھوڑ دیجئے بسکل آپ کے یہ بھی صحیح کہہ رہی تھی آج کل جو ہے سپننگ کمیٹی یہاں پر آئی دی ہے اور آج وہ ان کا آخری دن یہاں پر ہوگا چار دنوں کے دورے پر ہو تھی اور الگ الگ بیدھان سبق شیدوں کے جو لوگ ہیں جو امیدوار ہیں ان سے وہ مل رہی تھی اور پچھلے تین چار دنوں میں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو گھٹ بازی ہے یا جو لوگ ہے وہ کافی جو یہاں پر کانگریس کے سامنے ہے یہ بڑی چناؤتی ہے یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں پردیشہ دیکش پر یہ جانتی ہیں اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک گھٹ بازی سے اگر اوبر جاتی ہے کانگریس اور ایک جھٹ ہوتی ہے بار بار کانگریس اس بات پر جوڑ دے لیے کہ ہمیں ایک جھٹ ہونا ہے جو ان کے بڑے نیتا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکرٹوں کو اپنے جو بھاوی جو امیدوار ہیں ان کو ایک بار اگر آپ جیت کر آتے ہیں تب ہی جو ہے ہمارچن میں کانگریس کی سرکار بن پائے گی تو سرکار بنانے کیلئے سب سے پہلے ہے جیتنا اور جیتنے کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا ایک جھٹ ہونا لیکن اگر آپ اوبرال کانگریس کی بات کریں تو حالانکہ کانگریس نے ابھی شروع کر دیا ہے یہاں تھوڑا تھوڑا ریلیز اور تھوڑا تھوڑا دھراتل پہ جانا شروع کر دیا ہے لیکن جب تک ٹکٹ آبنٹن نہیں ہو جاتا کیونکہ چالیس سٹوں پر کہا گیا کہ سنگل نام کا دام بھیجے گئے ہیں تو ایسے میں وہ لوگ جو ہیں ان کو کیسے منا پاتی ہے جو چناؤ لڑنے کی امید رکھے ہوئے تھے سپنے پالے ہوئے تھے اور ایسے میں وہ جو آتھیکاری جو پرتیاشی ہوں گے کانگریس کے ان کے سامنے وہ چناؤ لڑیں گے تو ایسے میں کانگریس کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی اپنے ہی لوگوں سے ہے فیلحال بھاشپا سنگھ کو بادنے چناؤتی ملے گی لیکن فیلحال ان کے سامنے ہے کہ ان کو ابھی اپنے لوگوں کو منانا ہے الیکشن کے لیے جب وہ میدان میں جائیں گے تو اپنے لوگوں کو بٹھانا بھی ہوگا تو یہی سب سے بڑی چناؤتی کانگریس کی اور اس پر منتھن بھی کانگریس کر رہی ہے تینہ جی وہی بات کرنے جس طریقے سے پرتیبہ سنگھ نے اپنا یہ بیان دیا ہے تو اس پر بجے پی کا کوئی ریاکشن یا بجے پی نے کوئی پلٹوار اس بیان پر کیا ہو جی دیکھئے جو مکہ منتھ بیارام تھا پرتیبہ سنگھ کے بیان سے پہلے کہا چکے تھے کہ کانگریس ہے وہ دیش میں ختم ہو چکی ہے کیول بہر راجیوں میں آج چنا ہو جائے تو ان راجیوں سے بھی کانگریس کی رکھ ستید وہ تیہ ہے تو ایسے میں جو پرتیبہ سنگھ تھی انہوں نے یہ پلٹوار کیا تھا انہوں نے کہا تھا حالانکہ بھی بھاجپا کی طرف سے یہی بیان آیا ہے کیونکہ پیش لے کر جو ہے کانگریس نے جنتا جو دس گارانٹیاں دی ہیں اس پر جو ہے جو چاروں بھی سنسٹی ایک شیطر ہیں وہاں پر انہوں نے پر کانفرنس کی تھی تو ایسے میں بھاجپا کا کہنا ہے کہ کانگریس کی اپنی کوئی گارانٹی نہیں ہے کانگریس سب سے زیادہ یہاں پر سطح میں رہی ہیں اس کے باوجود جنتا کو کوئی راحت نہیں دی ہے اپنی کوئی گارانٹی نہیں ہے لیکن اب گارانٹیاں وہ جنتا کو دینے کی کوشش کر رہی ہے تو جنتا جو ہے وہ ان کی گارانٹیوں کے چکر میں نہیں آئے گی اور بھاجپا کو یہاں پر سفلتہ ملے گی اور جو بھاجپا ہے وہ یہاں کا ریت اور ریواز دونوں بدلے گی اور اس پار جو ہے مشن ریپیٹ وہ سفلتہ سے کرے گی چلی ٹینہ جی بہت بہت دھلیوات ہمارے ساتھ جنونے کے لئے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے موکی منتری بھوپیش بکھیل رویوار یعنی آج بہبینے کاری کرموں میں شامل ہوں گے آپ کو بتاتے شام چھ بجے ستے شائی ہسپیٹل کے لئے نواز سے پرستان کریں گے اور سی ایم بھگیل چائلڈ ہسپیٹل کے کاری کرم میں بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ موکی منتری نواز میں بھوپیش بھوپیش بھگیل بھوپیش بھوپیش کاری کرموں میں آج وہ شامل ہونے والے ہیں اور اسے کے ساتھ سی ایم کے نواز میں جو ہے بھوپیش بھوپیش بھگیل رکھے گئے ہیں جن میں وہ شامل ہوں گے اور اسے کے ساتھ آج وہ چائلڈ ہسپیٹل کی کاری کرم میں بھی شامل ہوں گے تو تمام جو ہے کاری کرموں میں آج سی ایم بھوپیش بھگیل شرکت کرنے والے ہیں آپ کو ادادے کی موکی منتری بھوپیش بھگیل رویوار یعنی آج بھوپیش بھوپیش بھگیل میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ موکی منتری نواز میں ویبنے ساماجک سنگٹھن کے ساتھ ان کے ملاقات کا آئیو جن بھی کیا جائے گا تو آج دن بھر بھوپیش بھگیل جو ہیں ویبنے کاری کرموں میں شامل ہونے والے ہیں اور شام چھے بجے آپ کو بتا دے کی ستی سائی ہسپیٹل کے لیے نواز سے وہ پرستان کریں گے اور سی ایم بھگیل چائلڈ ہسپیٹل کے کاری کرم میں بھی شرکت کریں گے اس کے علاوہ موکی منتری نواز میں ویبنے ساماجک سنگٹھن کے ساتھ ملاقات کا آئیو جن کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دے کی موکی منتری بھوپیش بھگیل رویوار یعنی آج ویبنے کاری کرموں میں شرکت کرنے والے ہیں آج ان کے دن پھر ویبنے کاری کرم رہنے والے ہیں جس میں آپ کو بتا دے کی چھے بچے ستی سائی ہسپیٹل کے لیے وہ پرستان کریں گے سیم بھگیل چائلڈ ہسپیٹل کے کاری کرم میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ موکی منتری نواز میں ویبنے ساماجک سنگٹھن کے ساتھ ملاقات کا آئی جن کیا جا رہا ہے تو یہ ملاقات کاری کرم جو سیم بھوپیش بھگیل دورہ لگاتار کیے جا رہے ہیں کافی اہم آنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے کی چھتیس کرمہ ویدھان صاحبہ چناؤکو مہچ ایک سال رہے گیا ہے اسی کڑی میں اب جو ہے کانگریس کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی لگاتار بھیٹ ملاقات کاری کرموں کا بھی دور جو ہے لگاتار جا رہی ہیں اس خبر پر آدھک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ رائیپور سے ہمارے سموادتا اکلیش تیواری ہمارے ساتھ جل چکے اکلیش آز دن بھر کا کیا کیا کاری کرم سیم بھوپیش بھگیل کا رہنے والا ہے ایک بارے سے لے کر پوری جانکاری مکشم انکاری کرموں کا دورہ ہونا ہے اور اس سے تور پہ یہ دورہ ایک سماجیک بھی ہے اور راجنیتیک بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ چائل ویر پیہر میں 36 گھر کا جو سطح کے سائن ہاؤسپیٹل ہے نائر ایپور میں اس کے تھے جو ماتر جو گریب بچے ہیں اور ایک وہاں ایسی سوئیدھت دیا گیا ہے کہ وہاں جتنے بھی گریب بچے ہیں اگر ان کے دیل میں شہر بھی ہو جاتا ہے اس کو فریمہ علاج ہوتا ہے یہ سمبھاؤتہ پورے بھارت بھر میں ایک لاؤتہ ایسا ہاؤسپیٹل ہے جہاں پری میں مقتمی علاج کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ وہاں جلتا ہے آج وہاں چائیڈ ویرپیئر اور اسوچییشن کے دوارہ کارکرام پائیوزن کیا گیا ہے اس کی طور پر مکشوانتری بھوپیت بغیر سرکنس کریں گے اس کے پسچات وہ نیار ایپور سے صدھار ایپورا دیں گے جہاں سماجی سنگٹھن کو لے کر کے کئی ایسے پتہ دھیکاری ہیں جو ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اور جن سے ملاقات ہو کر کے ایک راج نیتی اور سماجی دونوں بھی چوانے چر تکی جائے کیونکہ ایک سال ہی بچے ہوئے ہیں چناؤں کو لے کر کے اور چناؤں بھی رڑنیتی کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے اور سماجی سنگٹھنوں کو کس طریقے سے سادھا جا سکتا ہے یہ سب سے اہم بہت اپنا مانا جا رہے ہیں کیونکہ سماجی سنگٹھن کے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جا رہے ہیں اور جو بھاچپا کی اگر بات کیا جائے تو اسے پردیش ادھیان سے کے طور پر جو دام کھلنے والا جو قصہ ہو رہا ہے اسے سماج کے علاقہ علاقہ بھی دیکھنے کو بھی رہا ہے تو اسی طور پر مکس منتری بھبیت بڑھے لے ایک سال بٹے ہوئے ہیں اسی چناؤں بھی رڑنیتی کو دیکھتے ہوئے اس سماجی سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان سے پلاکات کرنے کے لیے آتر ہیں اکھلیش وہی بات کر لی جائے جس طریقی سے چھتیس گڑ میں آپ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بجے پی بھی کافی سکریہ نظر آ رہی ہے تو ایسے میں سی ایم بھپیش بکھیل جو ہیں جو کانگریس کی طرف سے کیا کیا تیاریہ جو ہیں چھتیس گڑ میں چناؤں کو دیکھتے ہوئے پوری کر لی گئی ہیں دیکھیں چناؤں تیاری کی بات کیا جائے یا کانگریس کی جو رنڈیسی کی بات کیا جائے تو نشطی طور پر یہاں ایک الگ ویگولت کوکا جا رہا ہے کیونکہ کانگریسیوں کے دوارہ جس طریقے سے پادی آترہ کو لے کر کے بھی ایک روزان دیکھنوں کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات نکھر کر کے سامنے آ رہے ہیں جو کندری میں پورو منتری رہے ہیں چاہے دگو جیسی کی بات کیا جائے چاہے انجیاں جو بڑے نیتا کے صرف نیتا ہے کانگریس کے وہ یہاں لگتار پہنچ بھی رہے ہیں اور یہاں کی جو رنڈیسی ہے خاص طور سے ایسے دورانچال جہاں جو انیکوں یوزنا ہے جو مکشہ منتری بھوپیز بغیر سے دوارہ پارید کیا گیا ہے ایسے میں ان یوزناوں کو دھراتل میں کس طریقے سے کیا جا سکتے ہیں اور کیا رنڈیسی بنائی جا سکتے ہیں اس سے سب سے اہم فوکس مانا جا رہے ہیں جو کی چینڈر میں بھی لگاتار اسی ویسائے کو لے کر کے چرچے چل رہے ہیں کہ بجرات مانڈل اور سب سے زیادہ سندر بھی کیا جا رہا ہے تو نشطی طور پہ یہ بھی دیکھنے سے مل رہے ہیں کہ چینڈر میں جو بیٹھے چاہے صرف نیتا ہو چاہے بھاچپا ہو چاہے کانگریس ہو کانگریس کے علاق آمان سے جو پتہ دیکھا رہی ہیں وہ بھی نشطی طور پہ سب سے زیادہ پہنچ رہے ہیں اور رنڈیسی جو تیار کر کے یہاں کی چنانوی پرکریہ میں سامین ہونے کی جو سائر ہے وہ کہیں جاری ہے اکھلی شوئی بات کر لی جائے اگر چھتیسگر کی جنتہ کی بات کر لی جائے تو چھتیسگر کی جنتہ کو لبھانے کے لیے یہاں پر کانگریس کیا کیا کام کر رہی ہے چھتیسگر کے جنتہ کو لبھانے کے اگر بات کیا جائے تو نشطی طور پہ جو ریوڑی کلٹر جو پردھان منتری نے جو بیول پوکا تھا اس میں ایک اہم بھومی کا یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں کی جو سب سے سربادھک جو گاؤں میں بسنے والے لوگ ہیں اور گاؤں میں کسان ہی ہیں تو اس میں ریوڑی والے جو سکتم جو پرکریہ جو چالک کیا گیا تھا تو سب سے بڑا سوال کانگریس یہی اٹھا کر کے لے کر کے آیا ہے کہ اگر ہم کسانوں کو 25 سور روپے سمرسن ملنے سے اگر زیادہ میں دھان خریدی کر رہے ہیں تو کیا موڈی جی اس کو بھی ریوڑی کلسر میں لے رہے ہیں کیا یہ اہم سوال مانے جا رہے ہیں لیکن یہاں جو بھاچپا کی بات کیا جائے یا یہاں کانگریس کی یا پھر آم جنتہ کی بات کیا جائے تو آم جنتہ ابھی کافی زیادہ حصہ ہے کیونکہ کسانوں کے سرکار مانے جا رہے ہیں مکت منتری بھوپیز بخیل سوہم ہی کسان رہے ہیں تو کسانوں کو دور دور سمجھنے والا ایک پرمک نیتا صرف نیتا مانے جا رہے ہیں تو نشی سوال پہ آنے والے کل میں اس کو کافی زیادہ لاب بھی ملنے والا ہے اور لاب اس طریقے سے ملے گا کسانور کے سب سے زیادہ بوٹر ہیں تو اس کو سادھرے میں جس طریقے سے کانگریس لگے ہوئے ہیں یہ بھی لبھاؤنا پرکریہ کے انترگرد لیا جا سکتا ہے اکھلیش وہیں بات کر لی جائے جس طریقے سے دیکھا کہ ہے لگاتار جنتا کے بیش جاتے ہیں ان کے سمسیاؤں کو سنتے ہیں بھیٹ ملاقات کارکرم ان کے دورہ کیا جاتے ہیں تو لگاتار کہیں نہ کہیں جنتا کے سمپرک میں جو ہے ایسے میں سوال اب یہ کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے بجے بی بجے بی بھی جو ہے یہاں پر سکری نظر آ رہی ہے جس طریقے سے امیش شاہ کا دورہ یہاں پر دیکھا گیا اس کے بعد جی پی نڈا کا دورہ یہاں پر دیکھا گیا اور لگاتار موہن بھاگوات آرہ سس پرمک موہن بھاگوات بھی جو ہیں یہاں پر دورے پر ہیں تو ایسے میں آپ جو جنتا کا روزہان ہے ان دونوں پارٹیوں میں کس کی طرف زیادہ جھکتا جنتا کا روزہان دکھائی دے رہا ہے دیکھیں موکش منترہ خوبیز بغیل اور یہاں اگر بھاجپا اور کانگریز دونوں کی رنڈیٹی کے اگر تولنا کیا جائے تو لگبھاگ بھاجپا آج جی پی نڈا جی کو آج دوسرا دین ہے یہاں روپے ہوئے چھتیز گڑ میں اور الگ الگ رنڈیٹی بھی بنایا جائے رہے ہیں اسی کے پسچات میں ہی ڈی پورین دیس پر جو پردیش پرباری رہی ہیں اس کو بدل دیا گیا ہے اس کے علاوہ اوم ماثور کو جو پد بھار دیا گیا ہے نشی طور پر یہ کارگار سابعت ہوگی کیونکہ سنگٹھن سے جوڑے لوگ ہیں اور سنگٹھن آتمک جو ترجریب مانا جا رہا ہے یہ اہم مانا جا رہا ہے اور کانگریس میں بھی اس طریقے سے پرکریہ لگا تار جاری ہے ایک اہم بیٹھا کر کے بھی نرنائک لیا جا رہا ہے جو صرف جو نیتا ہے کانگریس کے اس کو بلائے جائے چاہے راہل گانجی چی کا دورہ ہو سکتا ہے یا کسی انیا کانگریسی کا جو دورہ ہے وہ ڈیچی طور پر چھتیز گر میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آنے والے کل میں یہ بھی جو دور دور رہے گا جو کانگریسیوں کا جو دور رہا ہے تو کی کیندری سیرت نیتا جو سننے کے لیے آتے ہیں چاہے کنھیں یا کمار کی بات کیا جائے نہ ایسے جو لوگوں کو سننے کے لیے اور خاص طور پر کسان مرگر کو ساتھنے کے لیے جو سیرت کے جو نیتا ہے وہ نشی طور پر چھتیز گر آنے کے لیے اوڈالے ہیں ارس سے علاوہ پریس پانسنس لے کر کے نشی طور پر ایک میٹنگ لی جائے گا اور اس میں ہی نیرنائیت ہوا لیا جائے گا کیا کس طریقے سے سیرت نیتاوں کو بلائے جا سکتا ہے اور اس میں کیا رنیتی بنائی جا سکتے ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا لیکن یہاں تب سے اہم بات یہ نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو بھاچپا ہے وہ الگ سے رنیتی تیار کر لیا ہے اور بھاچپا کی جو رنیتی ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کیس طریقے سے یہاں کی جو کسان ورگ ہے اور یہاں کی جو آم جن ہے اس کو کس طریقے سے ساتھا جا سکتا ہے اس کے اوپر سب سے اہم فوکس مانا جا رہے ہیں کیونکہ رنسز کی جو سنگٹھین پرمک ہے موہن بھاگوہ تو وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور لگتار لنبے سامنے کے دور پر یہاں اپنی جو ویگلتا ہے اس کو پھوکنے کی تیاری اور رنیتی جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے اس میں ایک بات تو ساپ جا لگ رہی ہے کہ کانگریس ابھی بھی حتاث ہے اور جس کو لے کر کے اگر صحیح فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے تو آنے والے کل میں ان کو ایک بری خبر بھی مل سکتی ہے چلی اکھلیش بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جنونے کے لئے اور یہ تمام جانکری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی رویوار یعنی آج جنپت پہ تھوڑا گڑ مکہ منتری اپنے بھرمن کے دوران آبدہ پیڑ پریواروں سے بھی ملاقات کریں گے مکہ منتری رویوار کو سوہ ساڑھے دس بچے دھارچولہ پہنچے گے دراصل نیپال میں بادل فٹنے سے اترا کھنٹ کے دھارچولہ میں بھی چم کر تباہی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں سیم پشکر سنگھ دھامی بھی دھارچولہ میں آئی آبدہ کی پل پل اپ ڈیٹ لے رہے ہیں سیم کے انسار پچاس سے زیادہ پریوار وہاں بے گھر ہو گئے ہیں ان کی سموچت بیوستہ کرنے کے نردیش چلہ پرساشن کو دے دئیے گئے ہیں وہیں ان کے انسار پی تھوڑا گر کے اس علاقے میں ہر سال آبدہ کے حالات بنتے ہیں اور ایسے میں بچاؤ اور راحت کا کام چل رہا ہے آپ کو بتاتے کہ سیم پشکر سنگھ دھامی رویوار کو سبح دھارچولہ جا رہے ہیں جہاں سیم آبدہ پر بھاوت علاقوں کا دورہ کریں گے دھارچولہ کے خوتلہ میں بادل فٹنے سے بھاری تبائی ہوئے ہیں جس میں ایک مہیلہ کی موت کے ساتھ ہی پچاس سے زیادہ مکان جل بھراو کے کاران ڈوب گئے ہیں وہیں نیپال کے لسکا گدھرے میں بھی بادل فٹنے سے نیپال چھیتر میں کافی نقصان کی خبر سامنے آئے ہیں کئی مکان پانی کے تیج بہاو میں جمیدوز ہو گئے ہیں دھارچولہ میں مکانوں کے تاز کے پتوں کی طرح پانی میں بہنے کے بھیانک ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں ساتھی کاری ندی کا جلستر بڑھنے سے ندی کنارے مکانوں کے ساتھ ہی گوشالہ ہیں اور نرمانکاری میں لگی جسے بھی مشین بھی ڈوب گئی ہیں اس خبر پودک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموازاتا میچ چودری ہمارے ساتھ چڑھ چکے ہیں ہمیں جس طریقے سے بات کر لی جائے آج سے ہم پشکر سنگھ دھامی جو ہے پیتھوڑا گر جنپت کے دورے پر رہنے والے ہیں کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے تباہی کا منظر آبدہ کی تباہی کا منظر دیکھنے کو ملا ہے اسی کڑی میں جو ہے آج سیم پشکر سنگھ دھامی وہاں پہنچنے والے ہیں تو کتنے بجے وہ وہاں پہنچیں گے پوری جانکاری دیکھنے سے بیتی سکرواڑ کی دے رات یہاں جو پیتھوڑا گر جنپت کے دھاڑ سلا بیڈان سبا کی جو سیمان تے لی ہے خوٹیلا وہاں پر جسے یہ دیوی آفدہ کا کہہر برپا ہے وہاں کے لوگوں میں اور کیونکہ نیپال بارڈر میں وہ چھت رہا آتا ہے اور نیپال میں بھی یہاں پر دیوی آفدہ کا کافی کہہر یہاں پر ٹوٹا ہے اور وہیں لگاتار جو یہاں پر کالی نڈی ہے اس کا راض روب لگاتار بنا ہوا ہے کئی مکار وہ اس نڈی میں لگاتار بہ گئے ہیں اور جو باغل فٹنے کے بعد جو وہاں پر اسٹیتی سی بہت بہائیہ گا ہے ہو گئی ہے اور جان مال گایاں پر ایک نگاتار ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پھر صحفیٰ دہامین اپنے ویژنم کی بیچ آج وہاں داچولہ کے خوٹیاں آپ نے پرس تیت کے دورہ کرنے کا کارشم جادی کیا ہے موسیقی 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 چلی امید بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اور یہ تمام جانکری ہمارے ساتھ ساشا کرنے کے لئے تو فلال میرے ساتھ رازدہ نیلائے پر بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے این بی نیوز نمشکار موسیقی